اور اب جسے آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے وزیراعلا خیبر پختنقا علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کو الٹی میٹم دیا ہے دو ہفتوں میں بجلی کے مسئلے کو انہوں نے حال کرنے کے لیے اور جو وہ مطالبات کر رہے ہیں کیا لگتا آپ کو وہ درست مطالبات کر رہے ہیں تیکھیں علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ انہیں بجلی دی جائے اور سستی بجلی دی جائے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ نہ ہو لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اصل میں خیبر پختنقا میں معاملہ کیا ہے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ خیبر پختنقا کے جانب جو گورنمنٹ کے ریسیویبلز ہیں وہ ستائیس عرب روپے کے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہاں پر جو لائن لاسز ہیں جو پیسکو کے اور ٹیسکو کے وہ تھرٹی پرسنٹ تک پہنچ چکے ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ نیپرا کے مطابق صرف نو فیصد ہو سکتے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے اپنے علاقے میں دیرہ اسماعیل خان میں سب سے زیادہ بجلی کے لائن لاسز ہیں جس میں بجلی چوری ہوتی ہے لوگ بل نہیں دیتے اور وہ کتنی پرسنٹیج ہے وہ بہتر اشاریہ نو فیصد ہے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ بنوں میں یہ پرسنٹیج جو ہے وہ اکہتر اشاریہ تین فیصد ہے پشاور میں 53.5 فیصد ہے مردان میں 45.2 فیصد ہے سوات میں 49.2 فیصد ہے یہ جو سرکلز ہیں پیسکو کے یہ وہاں کے لاؤسز کی بات ہو رہی ہے اے تو ایسے میں جب آپ ادائیگی نہیں کریں گے بجلی چھولی کریں گے آپ کے ارمو روپے کے ستر فیصد تو وہ کہاں سے بجلی دینی ہے جب وہ ادائیگی نہیں کریں گے وہ پھر میرے آپ کی جیب سے یا ایک ایسا صارف جو بجلی کا بل پے کر رہے ہیں پھر وہ اس کی جیب پر وزن ڈالنا پڑے گا بار ڈالنا پڑے گا پھر بجلی میں کی جو ہے وہ کرنی پڑے گی تو بنیادی طور پہ تو یہ ہماری ڈسٹریبیشن کمپنیوں کی جہاں نالائکی انائلی ہے وہیں پر اس علاقے کے ڈائنیمکس کو بھی دیکھیں نا وہاں پہ سیچویشن جو ہے وہاں پر جو گورننس ہے لائن آرڈر ہے وہاں پر یہ اس معاملے میں جو ڈسپلن لانا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ معاملہ صرف دھمکیوں یا تڑیاں لگانے سے حل نہیں ہوگا اس معاملے کی حقیقت جانے نا اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کہیں گے اور وفاق مان جائے گا حقیقت تو یہ ہے کہ ستر فیصد تک نان پیمنٹ ہے بجلی دیں کیسے اس چیز کو اڈریس کریں وہاں کے لوگ اگر بجلی چوری کر رہے ہیں یا وہ بل ادانی کر رہے تو وہاں پر یعنی جو ملک کے سب سے زیادہ جو بجلی چوری والے علاقے ہیں اور رون پیمنٹ والے علاقے ہیں ان میں یہ آتے ہیں اور ان کا اپنا علاقہ سب سے زیادہ علی امین گنڈاپور کا جو ہے وہ بہتر فیصد سے زائد وہاں کے جو لاؤسز ہیں تو یہ بڑا الارمنگ ہے لیکن اس معاملے کو میں ایک ذمہ داری اب وفاقی حکومت کی بھی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں سروائیو کرنے کا بھی اب ایک کرائیٹیریا بن چکا ہے نا کہ آپ نے چڑھ دوڑنے کی بات کرنی ہے مارا ماری کی بات کرنی ہے تو تب آپ نے سروائیو کرنا ہے وہاں پر میرٹ یہ بن گیا ہے تو ایک تو وہ اپنی نوگری پکی کر رہے ہیں انہیں بھی پتا تو ہے وہ بتا نہیں رہے ان کی مجبوری ہے لیکن وفاقی حکومت کی بھی اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنداری ہے کہ ان کو انگیج کریں ہاں وہ نہ مانے وہ اسی طرح زد پہ اڑے رہیں تو وہ بات کا معاملہ ہے تاکہ آپ کے پاس بھی بتانے کے لیے کچھ ہو ultimately تو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا ان کو آپ اعتماد میں لیں ان کو بتائیں اور ان کو حقیقت معلوم ہے لیکن آپ ایک مرتبہ پھر بتائیں عوام کے سامنے بتائیں یہ جو facts and figure ہم نے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں کہ اس طرح کی situation میں آپ کو بجلی کہاں سے دی جا سکتی ہے اور اس معاملے کا حل نکالیں جو receivable ہیں ان کو یقینی بنائے جائے جہاں سے چوری ہو رہی ہے بجلی وفاق کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ تیہ کریں پھر بجلی ملے گی otherwise اس طرح وہاں آپ اپنی نکری بیٹھ کے پکی کرتے رہیں اور یہاں سے وفاق بھی انہیں انگیج نہیں کرے گا تو اس میں ultimately نقصان جو ہے وہ عوام کا ہے اس میں عوام کی بہتری ہونی چاہیے عوام کا مقصان ہے بلکل حسن سے بھی چاہیے تھے